بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ڈرسنگ مینیا پر میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایک کرتی کی کٹنگ بتائی تھی اور میں نے کہا تھا نیکس ویڈیو میں اس کی سٹیچنگ آپ سے شیئر کروں گی کچھ وجوہات کی بنا پر میں اس کی سٹیچنگ کی ویڈیو کمپلیٹ نہیں کر پائی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ تین کرتیوں کے ڈیزائن شیئر کروں جو کہ اوپر بہت زیادہ لیسز کا استعمال کریں یہاں پہ میں آپ کو آئیڈیا دینے والی ہوں کس طریقے سے اگر ہمارے پاس وائٹ کلر کے ٹراؤزرز یا شلوارے ہوتی ہیں اس کو ہم کس طریقے سے کرتیوں کے ساتھ پیار اپ کر سکتے ہیں جس طریقے سے نورملی مینے کوٹ پہننا ہوتا ہے تو اس پر ٹوپی سٹریسز ہی چلتے ہیں کیونکہ ہم سکارف نورملی دوسرے والے لے لیا کرتے ہیں ساتھ میں ہم دوپٹا میچ نہیں کرتے تو اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامدے یہ تین کرتیوں کی ڈیزائننگ شیئر کی ہے سب سے پہلے یہ والی کرتی ہے یہ لان کارٹن ٹائپ کا سٹف ہے جو کہ پتھانوں سے ہی لیا گیا ہے جو کہ ساٹھ ہن چوڑا اور پونے دو گز کے قریب لمبائی میں کرتی کے لیے دیا کرتے ہیں اس کا سٹف مجھے بڑا پیارا لگا تھا سمری افیکٹ دے رہا ہے کل بھی بڑا اچھا ہے اس پہ بلوک پرنٹنگ بھی ہوئی ہے تھوڑا سا گلیٹر کا افیکٹ بھی ہے تھوڑا سا ٹیکسچر بھی کچھ اس طریقے کا تھا تو میں نے اس کو ایک کرتی کے رخ میں تھوڑا سا چینج کیا تھا یہاں پہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتا دوں گی کہ کس طریقے سے میں نے اس کے اوپر کام کیا ہے اس کا جو سینڈر پینل ہے وہ دس انچوڑا ہے اور جو سائیڈ والا یا میڈل پینل ہے تقریباً اس سے ملتے جلتی ہی کٹنگ میں نے آپ کو اپنی پریویس ویڈیو میں کرتی کی بتائی ہے لیکن وہ فرنٹ اور بیک کے اوپر پینلز ہوں گے تو یہاں پہ پینلز کو جو اچھا میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ جو میڈل پینل ہے اس کو میں نے یہاں پہ دو انچوڑا رکھا ہے اور انسرشن لیز جو باریک والی ہوتی ہے اس سے میں نے اس طریقے سے اسے جوائن کیا تھا کہ اس کے دباؤ کو دائیں بائیں ہاف بوٹ کے گیپ سے میں نے سلائی لگا دی تھی یہ کپڑا بڑا سٹیف ہے اس کو میں ایک دو دفعہ واش کر چکی ہوں مطلب اس طریقے کا سٹوف نہیں ہے جو کہ بلکل بیٹھ جاتا ہے یا اپنا ٹیکسچر کھو دیتا ہے اس لئے مجھے اس کو آپ کو دکھانا مناسب لگا اس پر بوٹ پائپین تھوڑی پتلی والی کیوی ہے میں نے نیک لائن کے لیے اور اس پر میں نے ٹک ٹک بٹن لگایا ہے تاکہ ایزیلی میں اسے ویر کر سکوں کیونکہ میں نے اس کے پر بین کا استعمال کیا ہوا تھا اس طریقے کی کرتی ہے اگر ہم وائٹ کلر کے ٹراؤزر کے ساتھ پہنے تو بہت ہی ڈیسنٹ لگ دیتی چاہیں تو ہم شلوار کے ساتھ بھی اسے ویر کر سکتے ہیں تو میں نے سیم ہی کپڑے کو استعمال کیا ہے پائپین کے لیے بھی اور بین کے لیے بھی صرف اس میں سیمپل باری سیری لیس کا استعمال کیا ہے یہاں پہ جو کرتی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی لینس تقریباً 37 انچز کے قریب ہے اور میڈیم سائز یعنی جس کی چیسٹ فٹنگ 20 انچز ہوتی ہے اس کے حساب سے ہے سلیوز میں نے بلکل ہی سیمپل رکھی ہے کوئی بھی اس کے اوپر میں نے لیسز کا کام نہیں کیا سیمپل فولڈ کیا ہوا ہے فرنٹ سے کیونکہ میں اس کے بلوک پرنٹ سے اتنا انسپائر تھی تو میں اس کو مزید اور کارٹ کارٹ کے ڈیمیج نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے چوک اور دامن کو اس طرح سے فولڈ کیا جیسے مائٹرڈ کارنرز ہوتے ہیں اس کی بھی ایک ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے میں کوشش کروں گی کہ یہ جو میں چوک دامن فولڈ کیا ہے اس کی ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں دے دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح سے ہم اس طرح سے گم سلائی میں چوک دامن فولڈ کر سکتے ہیں فرنٹ کے اوپر تو آپ کو اس کے پانچ پینلز نظر آئے لیکن بیک بلکل ہی سمپل ہے یہ تھوڑا سا سی تھرو ٹائپ کا کپڑا ہے تو اس کے لئے شمیس پہننا ضروری ہے اور میں نے سوچا کہ آپ کو اسے فلور پر بھی بچھا کے دکھا دوں اس کی کمپلیٹ لک کچھ اس طرح سے آنے والی ہے فرنٹ سے اس کا یہ لک ہے اور بیک سے یہ ٹوٹلی سمپل ہے امید ہے آپ کو یہ کرتی پسند آئی ہوگی تو چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ کرتی کی طرف یہ والی کرتی میری 2013 کی سلیوی ہے یہ کپڑا میں نے جو کہ گولڈن ٹاور دیفنس فیز ون میں ہے ان سے سٹف لیا تھا اس کی اچھی چیز یہ ہے کہ بلکل لون پیور لون ہے اس پر میں نے چائنیز کالر بنایا ہے تقریباً سکسٹین سوینٹین انچز ڈیپس کے اوپر اور اس کا مین جو چیز ہے وہ وائٹ اور بلو کلر کا کنٹراسٹ اور ذرا سا اس کا کلر بھی بلیڈ نہیں ہوا اور اس کا ٹیکچر ہی کچھ اس طریقے سے تھا کہ میرا دل کیا میں آپ سے اس کرتی کو ضرور شیئر کروں اس کی جو بازو ہے اس پہ آپ اس کا پرنٹ دیکھئے اس کے سامنے ہی آلڑی بارڈر ہی موجود تھا تقریباً تھری کورٹر جو سلیوز ہوتی ہیں وہ کمر تک میں نے اس کی فٹنگ کی ہے جو کہ نارمل فٹنگ ہوتی ہے اور کمر سے لیکن نیچے تک میں نے اس کو ترچھا کٹ کر دیا ہے الائن کی صورت میں پاکٹس کا رواج آج کل دوبارہ سے آئے وائد میں نے آپ کو یہ دکھانا تھا کہ یہ اس وقت بھی میں نے اس طریقے کے ڈرائسز ویئر کیے ہیں اور جو ڈرائس مجھے بہت اچھا لگتا ہے سال میں ایک یا دو دفعہ ویئر کر کے اسے میں سنبھال کے رکھتی ہوں تاکہ میں اسے زیادہ مدت کے لیے استعمال کر سکوں یہاں پہ اس کے چوک گیارہ بارہ انچ بس کھلے میں نے چھوڑے ہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے فرنٹ کی طرف اس کا کافی بارڈر چوڑا دیا گیا ہے یہ دیکھئے ترچھا رہا ہے ویسے میں اسے فلور پہ بھی بچھا کے دکھاؤں گی اچھا میرے کپڑے اب سسٹرز پوچھ سکتی ہیں کہ اتنے عرصہ تک کیسے محفوظ رہتے ہیں تو میں بہت کم سرف ڈال کے اور ہینڈ واش کیا کرتی ہوں میں مشین میں اپنے کپڑے واش نہیں کرتی یہ دیکھئے اس طریقے کا اس کا بارڈر ہے اور میں سٹارچ کا بہت زیادہ استعمال اپنے کپڑوں پر نہیں کیا کرتی اور جو کپڑے باہر پیننے کے یعنی کہیں آنے جانے کے لیے ہوتے ہیں وہی کے لیے رکھتی ہوں اس کا یہ دیکھئے گا بیک کا اس طریقے سے ٹیکچر ہے بڑا حسین اور پہلے جو کپڑے ملا کرتے تھے اس کمپیرڈ ٹو دو فیبرک اویلیبل ناؤڈیز تو اس کا دامن بہت چوڑا ہوتا تھا یہ میں خلق 35 انٹ چھوڑائی ہے تو میں نے آپ سے یہ ضرور شیئر کرنی تھی یہ والی کرتی کیونکہ بلو اور وائٹ کا کنٹراسٹ آپ کا پتہ ہے دوبارہ سے ان ہے اور اسے ہم ٹائٹس کے ساتھ بھی ویئر کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے چاک چھوٹے ہیں کوئی ایشو نہیں بنے گا پلازو کے ساتھ بھی ویئر کر سکتے ہیں فرنٹ اور بیک کی لک میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل میں دکھا دی ہے امید ہے آپ کو یہ کرتی بھی پسند آئی ہوگی اب ہم چلتے ہیں تھرڈ کرتی کی طرف یہ گلیمت سے لی تھی میں نے آج سے تقریباً ایک ڈیر سال پہلے اس کی پہلے میں آپ کو بازو اور دامن دکھاؤں گی پھر اس کی باقی کی پینل کی ڈیزائننگ بتاؤں گی یہ اس طریقے کا کپڑا تھا کہ سلیف کے آگے یہ پیچ سے کلر کا بارڈر موجود تھا اور جو گھلے کے اوپر آپ کو مل رہا ہے یہ لیدہ سے پٹیاں جو دے دیتے ہوتے ہیں وہ اکثر برینڈز دیتی ہیں تو اب میں نے سلیف کو اس طریقے سے بنایا تھا کہ آرم ہول کی تو جتی چڑائی ہے چڑائی ہے سلیف کافی چوڑی دے دیتے ہوتے ہیں یہ تو میں نے اس کو ویسے ہی تھوڑا سا سامنے سے کھول دیا تھا اس طرح کی سموسا لیس کافی زیادہ ان تھی تو شرٹ کے اندر جو گرین ڈاک کلر تھا اس کو میں نے سموسا لیس کے طور پہ اس کلر کو کٹ کرنے کے لیے اس شرٹ کے اندر ایک بلو بھی کلر ہے ایک ریڈ بھی کلر ہے تو میں نے ریڈ کلر کا انتخاب کیا تھا پلٹے کے طور پہ پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا دامن چوکر دامن کے اوپر میں نے اس طریقے سے پلٹا لگایا ہے کہ یہاں پہ بھی دیکھیں گا کونے کے اوپر میں نے ترپائی نہیں کی اندر کی طرف سلائی کیوئی ہے یہ میتھرڈ بھی میں شیئر کر چکی ہوں اپنی کافی پرانی ویڈیوز کے اندر جسے ہم مائٹرڈ کورنرز کہتے ہیں جس طریقے سے آپ نے پہلے سیمپل دامن فولڈ ہوا دیکھا بیک دیکھ لیجئے بلکل سیمپل ہے کیونکہ آپ کو پتہ گولیمت کی کرتیوں کے اندر اتنا تو مارجن نہیں ہوتا تو میں نے فرنٹ کے اوپری پینل اس طریقے سے بنائے تھے کہ یہاں پہ یہ کٹ ہوا ہے سینٹر پینل تقریباً آٹھ ہنچوڑا ہے اب جو سائیڈ والا پینل تھا اس کے ایک طرف سیڈی لیس اور سموسا لیس کو سٹچ کیا گیا ہے یہ باری سموسا لیس جو کہ سلیو کے آگے تھی اس طرف وہ سیلائی میں ہی آگئی ہے اور جو ریڈ والا کپڑا دکھ رہا ہے آپ کو تو اس کو میں نے جو سینٹر والا پینل سٹچ کیا تھا اس کے اوپر ریڈ کپڑے کو رکھ کے پھر میں نے سیڈی لیس والے کپڑے کے ساتھ سٹچ کیا تھا یہ کپڑا اس طریقے سے جو ہم ہاف انچ کی پٹی بناتے ہوتے ہیں وہ بنائی تھی ایک حصہ تو سیڈی لیس کے ساتھ اندر گم سل گیا تھا اور دوسری سلائی اوپر ظاہر سی بات ہے ہمیں سینٹر پینل کو جوڑنے کے لیے لگانی تھی پھر میں نے امی کو پلاسٹک کے رنگ لیا کے دیئے تھے امی نے اسے اس طریقے سے لیس بنائی ہے کہ ہاف رنگ کور کیا پھر اگلے رنگ کو جوڑتی گئیں جوڑتی گئیں یہ کروشہ سے بنے ہوئے ہیں اور پھر دوسری طرف میں نے آپ سے کہا تھا کہ بلو کلر اس کرتے کے اندر آرہا ہے تو میں نے اس کو ہائلائٹ کیا یہاں پہ اور جب میں نے اسے جوائن کیا تو بلو کی طرف سے بلو تھاگے کو اور وائٹ کی طرف سے وائٹ تھاگے کو اور اس کے اندر وہ جو سلور کلر کے پلاسٹک کے بنے ہوئے ہوتے اس تارے سے وہ اس کے اندر انسرٹ کرتی گئی گم سلائی میں یہ یہاں سلائی ہے اور اوپر والی سلائی کو اس لیس نے کور دیا ہے تو یہ میں نے اپنی ماں سے بنوائے تھے ان کو بھی اس طریقے کی کریٹیوٹی کا بہت شوک ہے تو وہ میرے ساتھ مل کے کرتی رہتی ہیں اچھا جی یہاں پہ یہ جو سینٹر تھا میں نے آپ سے کہا تھا الیدہ سے ملتا ہے تو یہ چونکہ بیچ میں سینٹر جوائنٹ تھا گلا گول بنانا تھا لیکن بنانے سے پہلے میں نے پیچ کلر کا کپڑا لگایا اس کے سائیڈوں پہ تین سائیڈوں پہ سموسا لیس لگائی ہے سینٹر میں چونکہ جوائنٹ تھا اس کو کم ختم کرنے کے لیے اس کو میں نے ان شیشوں کے ساتھ بیسیکلی شیشہ نہیں پلاسٹکی دیکھیں اوپر سے یہ لگایا میں نے کوئی بکرم اس کے ساتھ نہیں لگایا کافی کمفرٹیبل کرتیاں ہیں اور آج کل چونکہ میرا بھی آفیس ورگ ہی ہے آنا جانا لگاوا ہے تو اس کی حضاب سے یہ سب کچھ میں نے پریس کر کے رکھا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کہ آپ بھی اس طریقے کی کرتیاں بنا سکتے ہیں جس سے ہمیں تھوڑی سی گھرمی کا کم لگے احساس اور وائٹ کل کے شلواروں کے ساتھ دیسنٹ لگتی ہیں یہ ہے اس کا فرنٹ کا لک اور ابھی میں آپ کو بیک بھی دکھا دیتی ہوں اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک میں ویڈیوز سبسکرائب تو میرے چینل ہیٹو نا بیل نوٹیفکیشن فور مور اپ ڈیٹس ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی کرتی کی سلائی کو لے کے جو ابھی تک پینڈنگ ہے تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھے گا اپنے بہت سرہ خیال رکھے گا اللہ حافظ